اسلام علیکم بیرز کے حال چالے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے بنانے جا رہے ہیں گڑھ والے چاول جو کہ بہت ہی آسان ہے اس کی ریسپی کے لیے ہم نے چاول لے لی ہیں تین کپ سیلا چاول ہیں تھوڑا سا ہم نے کوکنٹ لیا ہے ریزنز لیا ہے اور گڑھ لیا ہے جو کہ تین کپ بڑے کپ ہمارے پاس چاول ہیں تو اس کے لیے ہم نے تقریباً سوا کلو سے زیادہ سوا کیجی سے زیادہ ہم نے گڑھ لیا ہے کیونکہ گڑھ زیادہ چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا یہاں پر ہم نے ایک دیجکے میں پانی اپنا اُبھال لیا ہے اس میں ہم نے ایک ٹی سپون وینگر ڈالی تھی اور تین لونگیں ہم نے ڈالی ہے اور آدھا ٹی سپون ہم نے اس میں سوپ ڈالے ہیں تو پانی ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول اُبھال لیں گے ہم اپنے چاول ہم بغیر کسی کلر کے اُبھال لیں گے اگر آپ کو زیادہ دار کلر چاہیے تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ چاہ کی جو پتی ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی چھوٹے سے کپڑے میں باندھ کر یا کسی بیگ میں ڈال کر ایسے میں اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس سے وہ ہوگا کہ اس کا کلر تیز ہو جائے گا ویسے نورمل ہی جو گھڑ کا کلر ہوتا ہے اسی کلر میں اچھے لگتے ہیں لیکن بہت دونگوں کو ذرا تھوڑا سے ڈالک اچھے لگتے ہیں تو وہ مطبع کھلی پتی کسی کپڑے میں لپیٹ کے ڈال سکتے ہیں یا پھر وہ ٹی بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں جی چاول ہمارے ابل چکے ہیں وہ ہم نے ڈرین کر لیے ہیں اب ہم گھڑ کا شیرہ بناتے ہیں آگ ہم نے تیز کر دی ہے اب ہم اس میں گھڑ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم ایک کپ ڈال دیں گے اب ہم اس کو میلٹ کریں گے اس میں چھاک سے آنے شروع ہو گئی ہے کیونکہ گھڑ میں سوڑا ہوتا ہے سوڑا ہوتا ہے اس وجہ سے گھڑ جو ہے گھڑ چکا ہے اس نے اپنی چھاک جائے گے انہیں کھانے شروع کرے گئے ہمیں گھڑ بناتے ہیں اس میں سوڑا یوز کیا جاتا ہے امران فاک بھی یوز کیا جاتا ہے یہ کنڈیشن ہو گئی اس میں تھوڑی سی الائچیاں ڈال دیں گے اور اور کوارٹر کپ جو اس میں ہم تیل ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے ہم نے اس پین چاول دا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحوم چولا راستہ کر دیں گے بسم اللہ الرحوم بسم اللہ اچھی طرح سے مکس کرنے گے یہ دیکھیں چاولوں کا کلر جو براون ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس طرح اپنے کھولا ہی پکائیں گے اس کا پانی ہوگی سکچے اس میں ہم کشمش ڈال دیں گے تھوڑی سی چھوڑ دیں گے گارنیشن کے لئے کوکنٹس ڈال دیں گے ہم نے یہ ڈرائے چھوڑے جو وہ کٹ کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے تھوڑی سی وہ بھی گارنیشن کے لئے چھوڑ دیں گے بادام کو بھی ہم نے ساف کر کے دو پیس کر لیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے تھوڑی سی کارنیشن کے لئے چھوڑ دیں گے تو ہم بیٹ کرتے ہیں کہ اس کا پانی سوک جائے تو ہم اس کو دم پر رکھیں یہ پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے دیکھیں تو اب ہم اس کو اس کی آنچ بلکل ہلکی کر کے ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے اس کو دھکن دے اس کو پر کوئی ہیوی ویٹ رکھنا ہے اس کو دھکنا دے کے ہم نے اس کو پر یہ ہیوی ویٹ رکھتی ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے تک دم پر رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے چلیں جیب چک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چاہل ہمارے ڈیار ہو چکے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں كیسا ڈاک سا کلر آیا ہے اس کو مکس کرتے ہیں چلیں اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں چولہ کرتے ہیں بہن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دالے کے لئے چمل ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو گانش کرتے ہیں ہم اس پہ ڈالیں گے تھوڑے سے کشمش تھوڑے سا چوارے جو ہم نے سلائس کیے تھے بادام اور کلکن یہ تھے جی ہمارے گڑھ والے چاوہ جو کہ بنانا بہت ہی ایزی تھے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ بھی بنائیے اور ٹرائی کیجئے اور فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو کیسے بننے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئیے تو پلیس اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی نئے ریسپی یا ویدار ٹائم پر مل سکیں تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے صحت دے ملتے ہیں آپ سے نیکس اپیسوڈ میں اس وقت کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں